بات دلی کی کریں گے جہاں سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے یہاں ایک شخص نے پہلے اپنے دو ماسوم بچوں کی جان لی اور پھر میٹروں کے آگے کود کر جان دے دی کیسے ایک ہستہ کھیلتا پریوار تباہ ہو گیا دیکھیں ہماری رپورٹ کیوں ایک پتہ اپنے ماسوم بچوں کا قاتل بن گیا کیوں بچوں کی ہتیا کے بعد پتہ نے کیا سوسائٹ کیوں ایک پتہ نے ایسا خوفناک قدم اٹھایا دیش کی رازدھانی دلی میں ہوئی ایک ایسی وارداد جس سے پورا دیش دہل گیا جس میں ایک شخص نے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کی ہتیا کر دی اس کے بعد اس نے میٹرو ٹرین کے سامنے کھوٹ کر خود کی بھی جان دے دی اتفاق سے اس کی پتنی گھر پر نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی جان بج گئی پولس کے مطابق اپنے بچوں کے ہتیا کرنے کے بعد خودکشی کرنے والا شخص ڈپریشن میں تھا ایک ہستے کھیلتے پریوار کی خوشیوں کو کس کی نظر لگے کیسے ایک پریوار تباہ ہو گیا ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال کونت رہا ہے درسل چوالیس سال کا مدھر ملانی اپنے پریوار کے ساتھ شالیمار باغ علاقے میں رہتا تھا رہیوار کو اس نے اپنی چودہ سال کی بیٹی اور چھ سال کے بیٹے کی گھر میں گلہ دبا کر ہتیا کر دی بیٹی ساتھویں کلاس پہ پڑھتی تھی اور بیٹا پہلی کلاس کا چھاتر تھا مرڈر کی اس سنسنی خیز وارداد کو انجام دینے کے بعد مدھر گھر سے چپ چاپ نکل گیا وارداد کے وقت اس کی پندی گھر پر نہیں تھی جب وہ گھر پر لوٹی تو پتا چلا کہ اس کی پوری دنیا ہی اجڑ چکی ہے وقت شام کے پانچ بچ کر سیتالیس منٹ دن رویوار بیٹی اور بیٹے کی ہتیاں کے بعد مدھر دلی میٹرو کی یلو لائن پر پہنچا اس نے ہیدرپور بادلی مورد سٹیشن پر ٹرین کے آگے کوت کر جان دی اسے فوراں اسپتال لے جائے گیا سویسائیڈ نوٹ نہیں ملا لیکن شروعاتی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مدھر کافی لمبے وقت سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دیپریشن میں تھا مرڈر اور سویسائیڈ کی اس واردات سے سنسنی مچی ہے تو زندہ بچی مدھر کی پتنی پریوار اجڑ جانے سے ستمے میں ہے تو پولس کے ادھکاری مرڈر اور سویسائیڈ کی ڈبل گتھی کو سلجھانے میں جھوٹے ہیں دیپک دہیہ نیوز نیشن ڈلی ڈلی مرڈر اور سویسائیڈ بیسٹری میں پولس نے جانچ شروع کر دی ہے شالی مار باگ سے ہمارے سیحو کی واجی دلی کی ریپورٹ دیکھئے رازدھانی دلی کے شالی مار باگ علاقے سے ایک دل دہلانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک شخص نے اپنے دو بچوں کی ہتیا کرنے کے بعد خود خودخوشی کر لی آپ دے سکتے ہیں یہی وہ مکان ہے اور اسی مکان کے پہلی منظر پر مدھر مالانی اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے بتایا جا رہا ہے کافی سمیسے مدھر مالانی کا بزنس کے اندر گھاٹا ہو رہا تھا جس کے چلتے ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے تھے ڈپریشن کے چلتے جو ہے آج شام کو انہوں نے اپنی پتنی کو موڈل ٹاؤن علاقے میں بھیجا اور اس کے بعد جو ہے اپنی چودہ سال کی بیٹی سمکشا اور چھ سال کے بیٹے سریانش کی گلہ گھوٹ کا ہتیا کر دی اور اس کے بعد خود ہیدارپور میٹرو سٹیشن پر جا کر آت میں ہتیا کر لی پولیس کی مانے تو یہ پورا معاملہ جو ہے یہ معاملہ ڈپریشن کا بتایا جا رہا ہے اور پورے معاملے کی جاچکی جا رہی ہے یہاں پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کے گارڈ ان سے ہی باتچیت کرتے ہیں یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہوا سر کرو ٹھاکور کب سے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں یہاں سر کری کری میں تین چار مہنہ سے ڈیوٹی کر رہا ہوں کیا جانتے ہیں آپ اس پریوار کے بارے میں آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہاں پر دو بچوں کی لاش ملی ہے جی میں تو آٹھ بجے ڈیوٹی میں چڑھا رہا سر پہلے گھٹنا ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے آٹھ بجے آیات بتایا گیا کہ آئیسا آئیسا ہوا دین والا گارڈ نے ہم کو بتایا جس طریقے سے پوری گھٹنا ہوئی ہے اس سے پوری علاقے کے اندر بھی دہشت کا محلے سرناٹہ پسرا ہوا ہے کیونکہ علاقے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آ رہا ہے کہ آخر کوئی باپ اپنے دو بچوں کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے جس طریقے سے پولیس بتا رہی ہے کہ ویعپار کے اندر گھاٹا ہو رہا تھا جس کے چلتے مدھر مالانی نے آدمی ہتیا کی ہے اور ساتھی ساتھ دونوں بچوں کی ہتیا کر دی ہے اب فیلحال جو ہے پولیس سبھی انگلوں سے جاچ کر دی ہے جاچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر اصلی وجہ کیا ہے ویڈیو جللی سبھی چیت کے ساتھ واجید علی نیوز نیشن دلی